بی ایم سی کے ستہ کے لیے ابھی سے سنگرام چھڑ گیا ہے جہاں کانگلیس نسی پی بی جے پی اور شیف سینہ جیسی بڑی پارٹیاں کاری کرتاؤں اور نیتاؤں کو لبھار رہی ہے وہی سماجوادی پارٹی اور ایم آئی ایم جیسی چھوٹی پارٹیاں بھی خود کو دلی اور مسلم سماج کا رہ رومہ بتا رہی ہے ایم آئی ایم کا تو دعویٰ ہے کہ سپا سے نراش دلیت اور مسلم سماج کے سکانیے نیتا اب ایم آئی ایم کی طرف رخ کر رہے ہیں ایم آئی ایم اب ایک نیشنلائز پارٹی ہے اور ایم آئی ایم جہاں سے کھڑی ہو رہی ہے تو کانگریس کے نیتا راشتے وادی کے نیچا سماجوادی کے نیتا لائنوں میں کھڑے ہیں ایم آئی ایم کے ہیدر آباد آفیس میں جاتے ہیں ممبئی آفیس میں جاتے ہیں کہ صاحب ہمیں ٹکٹ دے دیجئے میں کانگریس میں یہ پت پہ تھا میں راشتے وادی میں یہ پت پہ تھا میں سماجوادی میں یہ پت پہ تھا جبکہ سماجوادی پارٹی کا دعویٰ اس کے بلکل اُلٹ ہے سپا نیتاو کا دعویٰ ہے کہ ایم آئی ایم میں فود پڑھنے سے سپا کو فائدہ ہوا ہے آگری پڑھا سے ایم آئی ایم کے ایک سو بتیس لوگ پتن چھوڑ کر سائیکل پر سوار ہوئے ہیں ایم سے کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ اس سے ہوتا ہے جس کا جنادھار ہوتا ہے ایم آئی ایم کا جنادھار ہیدر آباد میں ہے ہیدر آباد کے بعد جنادھار کہاں ہے ہمیں سے جو لڑائی رہی ہے ایک طرف کانگریس نسی پی ہے ایک طرف سوسینا بیجے پی ہے اور تھرٹ فرن میں ہمیں سے سماجوادی پارٹی نے مقابلہ کیا ان لوگوں گا اب یہ آ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام کریں ممبئی میں کانگریس نسی پی آر پی آئی کے سنتوشت مسلم اور دلی چہروں کو سفا اور ایم آئی ایم کا سہارا مل رہا ہے لیکن یہ پارٹیا کتنے مسلم اور دلی چہروں کا بیڑا پار لگا پائے گی یہ بی ایم سیو چناؤں کے بعد ہی پتا چل جائے گا ممبئی لائیو